بھائی جی خیریت اینڈ ہونے والی ہے اور آدھے گھنٹے گھنٹے تک چلیں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ گھنٹے کے بعد آجے گا کوشش کریں گے انشاءاللہ جی بہتر اب الیکشنز ہونے کو ہو بھی سکتے ہیں لیکن اگر الیکشن ہو بھی جائے تو بھی پاکستان کی جو حالت ہے نا میں کہنا نہیں چاہتا ہم بس اندھیروں میں ڈوبتے چلے جائیں گے کیوں جب تک کہ ہم شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک نہیں کریں گے نا تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی اب یہ بھی ایک طرح سے آپ کہلیں کہ ایک منافق کی طرح کی حرکتیں ہیں کہ ہم ایک طرف اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلچر کے نام پہ اور یعنی آپ کہہ لیں تو قائز آدم کے سٹیچوز بنا کے رکھے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیں تو وہی شرک اور اس کی اقسام ہیں تو یہ ہمارا بھی یہاں پہ نا ڈبل سٹینڈر آ گیا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور دوسری طرف ہم نے ہے وہی شرک کی چیزیں جو ہیں وہ بھیلائی ہوئی ہیں آہ ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہ فتح مکہ پہ انہوں نے بدھ تو رہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں وہ آہ بدھ تو رہے تو انہوں نے بیسیکلی وہ سرزمین کو آہ پاک کیا تو اسی طرح جب تک ہم اس ملک کو شرک سے پاک نہیں کریں گے نا تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی تو جب تک اللہ کی مدد ہی نہیں آئے گی تو جو مرضی پلان بنا لیں جو مرضی حکومت آجے آہ وہ کبھی بھی کامیاب آہ نہیں ہونے والی اور یہ حالات جو ہیں نا پاکستان کے آہ آہ پاکستان آدھیروں میں ڈوبتا چلا جائے گا الیکشنز ہو بھی جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پرے گا نہیں ہو گئے تو بھی کوئی سلسلہ ہے آہ تیس پرسنٹ آہ وہ پرفومنس کا ٹائم تھا اب اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ٹھیک تیس پرسنٹ کے بعد کرونا وائرس آ گیا اگر آپ امران حان کی حکومت کو لگائیں پانچ سال کا تیس پرسنٹ بنتا ہے کوئی تقریباً آہ ڈیڑھ سال بنتا ہے اٹھارہ مہینے تو جولائی میں اس اگست میں ان کی حکومت آئی تو اگر آپ دیکھیں تو وہ مارچ میں پاکستان میں کرونا وائرس سینٹر ہو گیا تو اس کے بعد امران حان کو پرفومنس دگھانے کا موقع نہیں ملا کبھی اور پھر اس کے بعد وہ آہ پی ڈی ایم بن گئی اپوزیشن جو تھی انہوں نے آہ مسئلے مسائل کھرے کرنا شروع کر دی ایون امران حان کے پارٹی کے اندر گروپ بندی بن گئی اور یہ بھی ڈریمز میں ساری وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ سارا کچھ منشن ہے کہ امران حان کی الائز اس کو پریشرائز کرتے ہیں اس کی اندر اس کی پارٹی میں گروپ بندی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں تو امران حان کے آہ اترنے کی جو مین ریزن تھی وہ یہی تھی کہ الائز اس کو چھوڑ گئے اور اس کی پارٹی میں اپنے گروپ بن گئے تو جس کی وجہ سے ایک گروپ الادہ ہو گیا تو امران حان میجورٹی کھو گیا اور وہ آہ اس کی گمہ چلی گئی تو اب حالات کب سے ہی ہوں گے ہم میں یہ آہ دوزار پندرہ میں ایک شخص تھے ان سے یہ آہ اپنا ڈریم شیئر کیا تھا کہ شروع میں تھونے سے لوگ بلیو کرتے ہیں پھر ان کی تداز زیادہ ہوتی ہے پھر ایون کچھ بھرے لوگ پھر ایون میڈیا کے لوگ لوگوں تک بات جاتی ہے پھر کرتے کرتے پولیٹیشنز پھر ہائی رینک کے اوفیسرز منیسٹرز اس طرح سے تو پھر وہ بات کرتے کرتے آرمی چیف تک پہنچتی ہے تو جب آرمی چیف کو ڈریم کا پتہ چلتا ہے وہ سنتے ہیں تو اس کے بعد ہاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں میں جاتے ہیں اور وٹنس دیتے ہیں کہ قاسم اپنے ہابوں کے معاملے میں کسی سے جھوڑنے بول رہا اور اس کے ہاب سچے ہیں اور بلکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے اس کو خوابوں میں دکھایا تو اس کے بعد آپ کہلیں کہ پاکستان آرمی بورڈ سٹیپ اٹھاتی ہے اور جو ڈریمز میں سارا کچھ ہوتا ہے کہ شرک سے پاک کرنا ہے ملک کو پھر وہ اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ پھر اس کے بعد یہ سارا آپ کہلیں کہ سیٹ اپ بھی چینج ہوگا اور سارا کچھ ہوگا اور پھر اس کے بعد جب ہم شرک سے پاک کریں گے اس ملک کو تو تب اللہ کی مدد آئے گی اور پھر پاکستان جوہاں وہ تیزی سے ترقی کرتا ہے اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ انڈیا پوری کوشش کرتا ہے روکنے کی اور ایون میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ ایون ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بری پست قوم ہوا کرتی تھی اور آج یہ دنیا کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں یعنی پاکستان ایسے اللہ کی رہم سے ترقی کرتا ہے تو یہ بس ایک ڈریم ہے جس میں یہ کیسے ڈریم پھیلتے ہیں اور اس کے بعد کیسے یعنی چینج آتی ہے اور جب تک وہ آرمی چیف تک بات نہیں پہنچتی ان کو ویٹنس نہیں ملتی اس تب تک وہ آپ کہہ لیں کہ حالات بہت سارے لوگ جائے وہ اس بارے میں اس طرح خابو کو آبس میں اکٹھا کرتے ہیں ایسے بہت سارے دماشریو آنے والا ہے تو اس کی موت ہو جائے دی ہے خان صاحب کا ٹائم پورا ہو گیا تو بہت سارے دماشریو کی موت کے بعد تھانا آج جائے وہ اس طرح چلے جائے گی دمائی 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 کی طرف چلے جائے گی موکہ آرام ہو جائے گی میڈیا کی طرف سے اپلا ہو جائے گا بس یہاں اس کے بعد آگے گے کس طریقے سے تیسے خابو نہیں اب یہ بھی تو بس شکر ہے کہ خان صاحب کی دوبارہ پھر ہاں گومت آرہے کیونکہ وہ آپ ریٹیز ان کی اپیرزہ دوبارہ کرا ہے دوبارہ ہاں گومت ہے تھرٹی پرسنٹ ٹائم ان کو پھر ملے ایک ایک سیکٹ تھرٹی پرسنٹ ٹائم ملے کے بعد وہ ریزائن کرتے ہیں اس کے بعد ہی آسانی معاملہ آگے نہیں میرا نہیں حیال کہ عمران صاحب دوبارہ آئیں گے اگر دوبارہ آ بھی جائیں تو وہ جس طرح پہلے نہیں کامیاب ہوئے وہ دوبارہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ جو انہوں نے شرک کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کی مدد تو نہیں ہے ساتھ تو اور میرا نہیں حیال کہ اب وہ دوبارہ کبھی آ سکتے ہیں تو میرے حیال سے مشکل ہے اس نے کہا سکتا ہی وہ جو علیم ہے آپ کا دوبارہ پندرہ ساتھ جس نے میں لبارہ پندرہ سالوں کا دکھا ہے میں میں لبادے پورے کروں گا تو وہ پندرہ سے تیرہ ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے جب اللہ کی مدد آئے گی تو اب وہ تیرہ ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے پندرہ سے سٹارٹ ہو دو درہ دائیس در پر نہیں نہیں وہ میرے حیال سے جب اللہ کی مدد آئے گی اس کے بعد کہ ہوں گے جس میں آپ کہلیں کہ ساتھ سال پیس کے پھر چار سال جو جنگوں کے ہوتے ہیں اللہ علم کچھ اس طرح سے یا اگر آپ دیکھیں تو جنگوں کے بعد پیس ٹائم آئے گا ساتھ سال اور پھر ساتھ سال وہ تیرہ چودہ سال بنیں گے شاید اللہ علم تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس میں کیونکہ بعض دریمز جو ہوتے ہیں وہ سمبولک ہوتے ہیں تو کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کب سب کچھ ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے نہیں نہیں آنے والے تیرہ سالوں میں اللہ نے وہ ورڈنگ یوز نہیں تھی کی کہ میں تیرہ سال ہوں یا اب وہ تیرہ سال کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور کب سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں اللہ علم اتنی جلدی توبہ کرے گا کیونکہ اس کی ایک مین ریزن یہ ہے اور میں نے کافی اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان سے بھی یہ کہا کہ امران حان کبھی ان ڈرینز پر بلیو نہیں کرے گا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈرینز پر بلیو کرتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس نے جو سجدہ کیا تھا کبر کو اس نے اپنی وائف کی وجہ سے کیا تھا کہ وائف نے اس کو کنونس کیا اس کام کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی وائف کو کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے غلط رستہ دکھایا اور میں نے کبر کو سجدہ کیا تو میرا نہیں حیال کہ وہ ان ڈرینز کے پیچھے اپنی وائف کے اگینس جائے گا تو یہ ایک وجہ ہے اور میرا نہیں حیال کہ وہ اتنی جلدی کوئی توبہ کرے کیونکہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی بیوی نے اس کو غلط رستہ دکھایا تو میرا نہیں حال کہ وہ اپنے وائف کے اس طرح سے اگینس جائے گا جو معافی ہوگی اب اکثر لوگ جب یعنی کیسے دوست یا کچھ کزن مغیرہ پیئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کا انفرادی کھیل ہے وہ شایدو سنتز نے معافی کرنی اور اس کا اور اللہ کا ماں اس کی معافی فضلی کے لئے مجھے اللہ نے ڈریمز میں کلیرلی طور پر کہا تھا کہ جس طرح اس نے پبلیکلی سجدہ کیا ہے اسی طرح پبلیکلی ہی وہ توبہ کرے گا تو ہی اس کی توبہ قبول ہوگی اور وہ ایک ملک کا لیڈر ہے اور وہ ملک کا وزیر آزم ہے اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ کسی عالم میں اتنی نہیں ہوا کہ وہ وقت کے حلیفہ کے پاس یعنی وقت کا جو وزیر آزم تھا اس کے پاس جاتا اور اس کو کہتا کہ آپ نے قبر کو سجدہ کیا آپ توبہ کریں آپ اس ملک ایک اسلامی ملک کے سربراہ ہے اور آپ نے شرک اکبر کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کسی عالم نے کوئی اس طرح سے عمران حان سے نہیں کہا تو آپ بات کیا کہے جب تک پبلی کلی اس کو معافی نہیں نہ مانگے گا اللہ سے تب تک اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے بہت سے فالوورز ہیں اگر آپ دیکھیں تو عمران حان کے سجدہ کرنے کے بہات اس کے بہت سے فالوورز نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے یعنی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں یعنی وہ شرک پھیلا آ رہے ہیں کہ قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے تو یہ چیز ایک اسلامی ملک میں پھیلائی جا رہی ہے کہ جو قبر کو سجدہ کرے گا وہ شرک نہیں کرے گا یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو سجدہ کرنا شرک میں نہیں ہے تو یہ تو وہ شرک پھیلا رہے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لیڈر شرک پھیلا رہا اور اللہ اس کو یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہی وہ توبہ اس کی قبول کر لے ایسے نہیں ہوگا وہ پبلیکلی توبہ کرے گا اپنے فالورز کو بھی بتایا گا کہ یہ میں نے شرک کیا اور آپ بھی جو ہے نا وہ اس سے بچیں تو ایسے کو بیعنی اللہ کو بھی نے کہا ج мужی میران تکیمیر صاحب جی من시죠 تو ہم نے نے کہا کہ قرآن تکیمیر صاحب جی شیرک یعنی اللہ کو کہا تو اس نےci کہا ہے کہ میں نے بوس controle حتی ہیں وہ جو ہے نا اپنے دیل biased DE' اب اس کا میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس میں عمران حان نے حود کہا ہوا ہے اپنی سپیچ میں کہ جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سر جھکائے گا تو وہ شرک کرے گا یعنی یہ عمران حان اپنے ہی الفاظ سے پھر مکر ہے کہ ایسی کو مجھے آپ پوزیشن بتا دیں کہ جو کیا وہ زمین اتنی پاک تھی کہ اس کو وہ چوننا پڑ گیا اور سامنے قبر ہے تو وہ بچہ تو نہیں ہے اور وہ لوگوں کو تو بے واقع بنا سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو نہیں کہ جی میں وہ کہہ دوں گا کہ میں نے زمین کو چوما یعنی آپ بتا دیں کہ کسی صحابہ نے ایسا کوئی کام کیا تو یہ صرف وہ لوگوں کو بے واقع بنا رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانہ جو ہے نا وہ شرک ہے اب ایک میں ادھر پھر بول رہا ہوں کہ واللہ علموہ نبی کا کسی ہے یا کس کا ہے تو ایک کافر بادشاہ ہوتا تھا تو ان کے دور میں ایک شخص تھے وہ بتوں کو سجدہ نہیں تھے کرتے ان کو مانتے نہیں تھے تو انہوں نے پھر درباریوں سے ایک پلان بنا کے کہا کہ جب یہ شہر سے باہر سے شہر میں داخل ہوگا تو ہم دروازے کو نیچے کر دیں گے اور اس کے سامنے بت رکھ دیں گے اور جب وہ جھک کے آگے جائیں گے دروازہ تو ہم پروف کر دیں گے کہ انہوں نے بت کے آگے جھک گئے ہیں اور ہم پروف کر دیں گے کہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کافروں نے میرے حلاف یہ چال چلی ہے تو وہ آگے جھکنے کے جائے پیچھے جھکے اور پھر آگے دروازے میں اٹھر ہوئے لیکن وہ بت کے آگے نہیں جھکے تو یہ باتیں کرنا کہ زمین کو چوما تھا تو یہ سب بیوکو بنانے والی باتیں ہیں یہی وجہ ہے کہ عمران ہان نکام ہوا کہ وہ لوگوں کو تو بیوکو بنا سکا نہیں اللہ کو تو نہیں تو اللہ کی جب اس کے ساتھ مدد ہی نہیں تھی تو آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ پوری دنیا سے پاکستانی اس کے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے ابھی بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نکام پہ نکام ہوتا چلا گیا ایون مجھے جو جب اس کی حکومت گئی تھی دس اپرل کو تو مجھے پندرہ اپرل کو ڈریم آیا کہ ایون عمران ہان ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتا تو یہ ڈریم میں نے طلاب آئی سے شیئر کر دیا انہوں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی تو میں کہوں یہ کیا ہو انہوں نے کر دیا ہے تو اب ہر روز وہ نیوز آ رہی ہے کہ وہ بہتر گھنٹوں میں الیکشن ہو جائیں گے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا چھوٹس گھنٹوں میں ہو جائے گا چھوٹس گھنٹوں میں میں ادھر سے ڈروں میں نے کہا اگر الیکشن ہو گئے تو میرے تو وہ ڈریم غلط ثابت ہو جانا ہے تو پھر میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تو ہی کر کوئی حکمت لرا تو میں تو یہ ڈریم شیئر ہو چکے اب تو ہی اس ڈریم کو سچا ثابت کر سکتا ہے تو جیسے وہ ڈیٹھ سال جس طرح گزرے وہ اللہ بہتر جانتا ہے یہاں تک کہ چودہ مئی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی سپریم کورڈ نے بھی عمران دھان نے دو اسمبلییں توڑ دیں اپنے کہ ارلی الیکشن ہو جائے سپریم کورڈ نے آرڈر کر دیا آپ اندازہ لگائیں کہ کبھی ایسا ہوئے پاکستان کی طریق میں کہ سپریم کورڈ نے کوئی آرڈر کیا وہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو وہ الیکشن ہی نہیں ہوئے تو یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈریم اتنے سچے ہوئے ہیں کہ عمران دھان اتنے پریشر کے باوجود ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو اگر نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے ہی نہیں اور وہ اللہ نے اپنی برحمہ سے اپنی مدد سے وہ ڈریم سچا کر دکھا ہے کہ عمران دھان ارلی الیکشن بھی کامیاب کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو یہ سب باتیں ہیں کہ جی زمین چومی یہ کیا وہ کیا اللہ کو کوئی ایسا سے نہیں کر سکتا